اسلام علیکم دوستو ارپی ایم کی مدد سے ہم کس طرح اپنی گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں فیول ایوریج اچھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہاو ٹو ایمپروو فیول ایفیشنسی فیول ایوریج اس میں میں نے بڑے پوائنٹس جو اینا وہ بتایا تھے وہ تقریباً کوئی دس گیارہ منٹ کی ویڈیو بن گئی تھی یہ جو ارپی ایم کی مدد سے ایوریج کس طرح ہم اچھی کر لیتے ہیں گاڑی کی یہ میں نے اس میں ایڈ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی یہ بھی دو تین منٹ کا ٹاپک ہے تو چلو آج اس کے اوپر میں نے الگ سے سوچا کہ ایک ویڈیو بناوں اور دوستوں کو بتاؤں دوستو ارپی ایم جو ہوتا ہے اس کا ایبریویشن ہے روٹیشنس پر منٹ یا ریولویشنس پر منٹ مطلب انجن کی جو موٹر ہے وہ ایک منٹ میں کتنی بار گھومتی ہے یا انجن کی جو کرنک شافٹ ہوتی ہے وہ ایک منٹ میں کتنی بار گھومتی ہے میں آپ کو ابھی وہ آرپی ایم جو میٹر ہوتا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آرپی ایم جو ہوتا ہے اس کا مین فنکشن ہوتا ہے انجن میں ہمارے اگر ہم آرپی ایم کو ایک صحیح آپٹیمم لیویل پر اگر ہم مینٹین کرتے ہیں تو ہماری جو فیول کی ایوریج ہے وہ اچھی بنی رہے گی چلے میں آپ کو ابھی آرپی ایم میٹر دکھاتا ہوں دوستو یہ جو سامنے آپ کو لیفٹ سائیڈ پر نظر آ رہا ہے یہ آرپی ایم میٹر ہے یہ زیرو سے آٹھ تک جو آپ کو ہند سے نظر آ رہے ہیں جو نمبر سے نظر آ رہے ہیں یہ آرپی ایم ہے یہ ایک کا مطلب ایک ہزار ہے دو کا مطلب دو ہزار اسی طرح تین چار پانچے سات آٹھ تک مطلب یہ آٹھ ہزار تک جاتا ہے یہ ملٹی پل ایک کیا جاتا ہے ایک ہزار سے اور اس کو ٹیکو میٹر بھی کہتے ہیں آرپی ایم میٹر کو ہم ٹیکو میٹر بھی کہتے ہیں یہ جو سارا ہوتا ہے یہ ڈپین کرتا ہے ایکسیلیریشن پر جو ریس کا پیڈل ہوتا ہے ہمارا یہ آرپی ایم اسی سے کنٹرول ہوتا ہے ابھی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کتنے پر مینٹین رکھنا ہے ایک ہزار پر رکھنا ہے دو پر تین پر یا کتنے پر مینٹین رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو گاڑی کی فیول ایوریج ہے وہ اچھی رہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو آرپی ایم میٹر ہے وہ دو اور تین کے بیچ میں رہے مطلب ڈھائی ہزار پر رہے یا ٹو پوائنٹ فائی پر آپ کہہ لیں دھائی ہزار پر آپ کا اگر آرپی ایم رہتا ہے تو آپ کی جو فیول ایوریج ہے وہ بہترین آئے گی مطلب یہ ایک بیسٹ لیویل ہوتی ہے آرپی ایم مینٹین رکھنے کی میں آپ کو سمپل لنگیوج میں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کی جو ریس ہے وہ دس سے اوپر کراس کرے تو آپ نے دوسرا گیر ڈال دینا ہے پہلا گیر میں تو آپ چلیں گے دس سے جیسے ہی اوپر جاتا ہے تو آپ نے دوسرا گیر ڈال دینا ہے اس کے بعد جب تیس سے اوپر آپ کی ریس ہو تو آپ نے تیسرا گیر ڈال دینا ہے جب پچاس سے اوپر آپ کی ریس ہو تو آپ نے چوتھا گیر ڈال دینا ہے جب ستر سے اوپر ہو تو آپ نے پانچویں گیر پہ آ جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریس میں وہ تقریباً دو اور تین کے درمیان رہے گی اور آپ کے جو فیول ایوریج ہے وہ بہترین آئے گی آپ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ جتنا رپی ایم زیادہ ہوگا اتنی آپ کی فیول کی جو کنزپشن ہے وہ زیادہ ہوگی میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ہائیسٹ پاسیبل گیئر میں آپ نے گاڑی چلانی ہے مثلا اگر تیسرا گیئر گاڑی مانگ رہی ہے تو آپ نے تیسرے گیئر میں ڈرائیور کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی میری گاڑی بھاری ہو رہی ہے جب جب آپ کی گاڑی بھاری ہوگی تو آپ کی ایر پی ایم جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوگی تین سے اوپر ہوگی یا تین تک ہوگی تو جب جب آپ کو گاڑی بھاری لگے تو آپ نے گیئر کو اپر گیئر پہ لے جانا ہے مطلب تیسرا گیئر گاڑی مانگ رہی ہے تو آپ نے تیسرے گیئر میں چلنا ہے یہ ریور کو پتہ چل جاتا ہے تو اس سے آپ کی جو فیول ایوریج ہے وہ صحیح آئے گی اور گاڑی کے اوپر بھی لوڈ کم سے کم ہوگا انجن کے اوپر جو لوڈ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوگا آپ نے ایک اور چیز بھی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گریجول ایکسیلیریشن دینی ہے گریجولی مطلب آہستہ آہستہ سے اگر آپ ریس کے اوپر پاؤں دباتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جو ایوریج ہے وہ صحیح آئے گی یہ نہیں کرنا آپ نے کہ ایک دن سے جھڑکا مار کے آپ نے ریس کو دبایا ہے اور آر پی ایم تین چار سے اوپر جلا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنا زیادہ آر پی ایم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے آپ کی فیول کنزپشن ہوگی تو کوشش کریں کہ اپنے پاؤں کو ہلکا رکھیں اور سمودلی گاڑی کو چلائیں اگر آر پی ایم آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ روٹیشنز پر منٹ ہوتا ہے یا ریولوشنز پر منٹ ہوتا ہے ایک منٹ میں انجن کی کرینک شافٹ یا انجن کی موٹر کتنی دفعہ گھومتی ہے اگر ایک پہ ہے تو ایک ہزار دفعہ دو پہ ہے تو دو ہزار دفعہ تین پہ ہے تو تین ہزار دفعہ جو بیسٹ لیول ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹو پوائنٹ فائیو مطلب دو اور تین کے درمیان یا آپ اس کو پچیس سو کہہ لیں ٹوئنٹی فائیو ہنڈریڈ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے یہ جو گاڑیاں ہمیں بتاتی ہیں نا سوزوکی کی کلٹس ہے اس کی بتاتے ہیں کہ بھئی بائیس مائلیج ہے بائیس کلومیٹر پر لیٹر چلتی ہے یہ اس سینس میں بتاتے ہیں کہ آپ اگر یہ ساری چیزیں مینٹین کریں ٹو پوائنٹ فائیو آر پی ایم پہ اگر ہائیوے پہ سٹی کے ایریا میں نہیں اگر ہائیوے پہ آپ مسلسل ٹو پوائنٹ فائیو پہ اپنی گاڑی کو رکھیں گے دو اور تین کے درمیان رکھیں گے تو پھر آپ کی مائلیج جو ہے وہ واقعی میں بیس سے باقی اگر آپ نے پاؤں کو بھاری رکھا ہوا ہے اور ایک دم سے آپ نے ریس دی ہوئی ہے ایک سو سے ایک سو دس ایک سو بیس کے اوپر چل رہے اور آر پی ایم چار کے اوپر چل رہے چار ساڑھے چار پانچ کے درمیان چل رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ایوریج تو نہیں آئے گی اور فیول کی جو کنسپشن ہے وہ زیادہ ہوگی ظاہر ہے جب انجن زیادہ کام کرے گا روٹیشنز پر منٹ زیادہ ہوں گی پانچ ہزار تک ہوں گی چار ہزار تک ہوں گی تو ہمارے فیول کی کنسپشن بھی زیادہ ہوگی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی ہوگی اچھے سے تو دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں بہترین کسی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے ٹل دین اللہ حافظ تینکیو اری مچ